السلام علیکم اور آج میں آپ کو ویلو سیپ کیپسول کے متعلق بتاتا ہوں ویلو سیپ کی جو ایکٹیویڈرن ہے وہ ہے سپرڈین جو ٹیبلٹ کے فارم کیپسول اور انجیکشن صرف کے فارم میں مارکٹ میں آولیبل ہے یہ ایک سو پچیس میلیگرام دو سو پچاس اور پونسو میلیگرام کی سٹرنٹ میں ایتی ہے یہ ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹیبارٹک ہے جو سیفالسپارین گروپ کی فرس جنرائشن سے اس کا تعلق ہے جو بیکٹیریا کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے گرام فازیٹیو بیکٹیریا ہو یا گرام نیگٹی ہو کیونکہ یہ براؤڈ سپیکٹرم ہے دونوں بیکٹیریاں کے خلاف سٹرنگ ایکشن ہے اس کی یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انٹیبارٹک ہے جو زخموں کو ختم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا انٹیبارٹک ہے آج میں آپ کو اس ویلو سیپ کیپسول پر کمپلیٹ ریو ہو دوگا لیکن اس سے پہلے کر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس کیپسول کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ بیکٹیریاں انفیکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ کو ڈینٹل انفیکشن ہو آپ کی جو اورل کیویٹی ہے آپ نے جو ڈینٹل سرجری کیا ہے یا آپ کی گمز میں کوئی انفیکشن ہے مسوڑوں میں کوئی انفیکشن ہے یا آپ نے کوئی دانت نکال دیا ڈینٹل سرجری کے بعد بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا آپ کی دانت میں کوئی پس وغیرہ جم ہوئی ہے آپ کی گونز میں تو ڈینٹل انفیکشن کے لئے بھی استعمال کیا جائے اگر آپریشن کیا آپریشن کے بعد جو زخم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپریشن کے بعد دیا جاتا ہے یا آپ کوئی ٹراما ایکسیڈن وغیرہ ہوئی ہے آپ کی جو زخم آئے ہیں چھوٹ آئے ہیں اس زخم اور چوٹ کو ختم کنے کے لئے بھی استعمال کیا جائے สکین اینڈ سارٹری ڈیشو میں جو انفیکشن ہوئی ہیں آپ کے سکین میں جو دانی آئے ہیں فیم پل آئے ہیں اس میں جو زخم بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے ریسپائریٹو ٹریک میں جو انفیکشن ہوئی ہیں اوپر ریسپائریٹو ٹریک لوہ ریسپائریٹو ٹریک آپ کو ٹانسالائٹس ہو سائنیسائٹس ہو پرنجائٹس ہو آپ کی کان میں کوئی انفیکشن ہوئی ہے اور ٹائٹس میڈیا جسے ہمیں کہتے ہیں کان سے پس آ رہی ہے کان میں درد ہے کان میں زخم ہے جہاں آپ کو سائنس میں کوئی انفیکشن ہے ناک میں کوئی انفیکشن ہے آپ کو ٹانسالائٹس ہو جو آپ کی گلہ ہے اس میں کوئی انفیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا انٹیوائٹی گئے ریسپائریٹر ٹریک کے ساتھ اگر آپ کو یورینری ٹریک انفیکشن ہو جیسے ہمیں یو ٹی آئی کہتے ہیں جیسے آپ کی پیشاپ میں جلن ہو پیشاپ میں سوزش ہو پیشاپ بار بار آتی ہے آپ کی جو بلڈ رہے اس میں کوئی انفیکشن ہے کھیڑنے میں کوئی انفیکشن ہے ان سارے انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا اور سٹرانگ پاورپل انٹیوائٹک ہے جو موسٹلی زیادہ تر یوز ہونے والی انٹیوائٹک ہے اگر اس انٹیوائٹک کی سائی ڈیوائٹک کو دیکھا جائے تو اس کے استعمال سے نازیاں ہو سکتے ہیں وامیٹنگ ہو سکتے ہیں ڈائیریا بھی کاس کر سکتے ہیں سکن ریشت بھی کاس کرتے ہیں بوپ میں کم علاقہ کر سکتے ہیں لیکن ریئر کیسد میں بہت زیادہ نہیں اگر اس کی فریکوشن کو دیکھا جائے تو یہ فرگننس میں نہیں دینا چاہے جس کو نہیں دینا چاہے جو اس سے ہائپا سنسٹی ہو ہو لیور ڈیزی اور کھینڈی ڈیزی میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہے ساتھی جو لوگ دوسرا انٹیوائٹک استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں دینا چاہے اگر اس کی دوس کو دیکھا جائے تو اس کے جو ایوریڈ دوس ہے دو سو پچاس سے پانسو میلگرام دن میں دو دپا کھانک کے بعد استعمال کرنا چاہے لیکن جو بھی میڈیسن آپ کی ڈاکٹر آپ کو ریکومنٹ کیا اتنی ہی دوس اتنی ہی مقدار میں آپ استعمال کرنا ہوگا بچوں کے لئے صرف کے پام میں ایویلیبل ہے ایک سو پچاس میلگرام سے لے کر دو سو پچاس میلگرام کی سٹرنگ میں تو اس کو بھی بیڑی دینا چاہیے لیکن آپ کی ڈاکٹر آپ کو جتنی ٹائم کے لئے ریکومنٹ کیا اتنی ہی ٹائم میں اس کا استعمال کریں ڈینکیو پاوال